بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے جی الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں ابلتے ہوئے پانی میں روٹی ڈالیں گے اور مزیدار سا کھانا بنا کے تیار کر لیں گے ہم انشاءاللہ سے کیسے تیار کرنا آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میدہ لیا ہم نے میدے کے اندر جو ایک چمچ گھیر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے نمک ڈالا ہے اور ساتھ ہی ہم نے فود کلر ڈالا ہے کوئی سا بھی کلر آپ ڈال سکتے ہیں بہت ہم نے ییلو کلر ڈالا ہے ییلو کلر جو ہے نا پوری گیم کو پلٹ کے رکھ دے گا آگے چل کے ہم نے دو پیڑے بنا لینے ہیں اچھے طریقے سے پیروں کو ہم نے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا دبا کے تو تھوڑا پھیلا لینا ہے تھوڑا چوڑا سا کر لینا ہے گول تھے پہلے بال تھے بال کو ہم نے ٹکی کی صورت میں لے آنا ہے اب خوشک جو آٹا ہے اس کے اوپر لگائیں گے تاکہ روٹی جو ہے نا اس کے بیلنے کے ساتھ نہ چپکے اور اس کو بیلنے کی مدد سے ہم جو ہے نا وہ روٹی کی صورت میں لے آئیں گے بیلنے کے بغیر ہاتھ سے ہم نہیں بنا سکتے یہ اور ایک روٹی ہم نے تیار کی ہے دوسری کریں گے اور اس طرح ہم دو روٹیاں تیار کر لیں گے ایک ہم نے سبت کلر کی بھی بنائی ہے بعد میں اور یہاں پہ ہم نے بلکل برابر رکھنا ہے اس کو پتلا بھی کر سکتے ہیں مزید پتلا بھی کر سکتے ہیں بہت میں نے دو چھوٹی چھوٹی بنانی تھی اس لیے میں نے چھوٹی سی بنائی ہیں ساتھ میں ہم چولے کے اوپر کوئی برتن رکھ دیں گے فرائی پین بھی رکھ سکتے ہیں میرے پاس کڑائی ہے تو میں نے کڑائی ہی رکھی ہے اس لیے میں نے روٹیوں کو سائز جو ہے وہ چھوٹا رکھا ہے آپ اگر فرائی پین رکھتے ہیں تو روٹیوں کا سائز جو ہے نا وہ تھوڑا بڑھا سکتے ہیں اس میں ہم گھیڑا لیں گے اور پانی کو اوبال لیں گے پانی کو اچھے طریقے سے ہی اوبالنا ہم نے ایک روٹی ہم نے ڈال دی ہے اب دوسری بھی ڈال دیں گے اگر ہمارے پاس دو سے تین روٹیاں ہیں تو وہ بھی ہم اس طرح سے ڈال دیں گے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ روٹیاں آپس میں چپکے نہیں پانی کو اچھے طریقے سے اوبالنا ہے اور دوسری روٹی کو چپکا لینا ہے پانی کے اندر ہم نے گھیڑا لیا ہے اس لیے جو ہے نا نہیں چپکے کی امید ہے اور اگر گل بھی جاتی ہے بہت زیادہ تو یہ پھر بھی خراب نہیں ہوگی چپچے پاہر جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوگا اور یہاں پہ ہم نے آرام رام سے آہستہ آہستہ سے ان کا ادھر ادھر جو ہے نا وہ کر دینا تاکہ یہ اچھے طریقے سے دونوں طرف سے پک جائیں گی نظر آ رہا ہے آپ کو اس پانی کو ہم نے زیادہ نہیں کرنا روٹیوں کو ہم نے نکال لینا ہے آرام رام سے اور یہ پانی ہم نے زیادہ نہیں کرنا یہ بھی ہمارے کام آنے والا ہے اسی ریسپی کے اندر اور روٹیاں دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت زبدست کلر آیا ہے فوڈ کلر ہم نے ڈالا تھا یہ ہمارے پاس چیزیں ہیں ہم نے ان کو بھی استعمال کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں اس سے پہلے ساتھ ہی ہم روٹیوں کو زوینہ وہ کٹ کر لیتے ہیں کٹنگ کاسے کرنی ہے ہم نے بلکل باریک باریک سوینیوں کی شکل میں ہم نے ان کو کٹنا ہے جس طرح کہ بلکل نودلز ہوتے ہیں بلکل باریک رکھنے کی کوشش کرنی ہے تیز چھوڑی ہے تو ٹھیک ہے میں نے چونکہ ویڈیو بنانی تھی تو مجھے تھوڑا ٹائم بھی لگ گیا اور کیمرہ بھی میں نے یہاں پہ خود ہی پکڑا ہوا ہے آپ کوشش کیجئے گا باریک بنے لیکن اتنی بھی باریک نہ ہو کہ وہ کٹتے کٹتے ہی ٹوٹ جائے اور نہ رہ سکے اس کا بیلنس اور یہاں پہ ہم نے ان ساری روٹیوں کو جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے اتنی زبردست قسم کی ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور دوستو اگر یہاں تک آگئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کر لیں بعد میں آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں اور بہت زبردست ڈیش جو ہے گھر پہ تیار ہو سکتی ہے یہ آپ مہمانوں کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں بچوں کو بھی جلدی سے بنا کے دے سکتے ہیں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا میں نے چونکہ ویڈیو بنانی تھی اس لئے میرا تھوڑا سا ٹائم لگا ہے بٹ آپ کا ٹائم نہیں لگے گا اگر آپ دو لوگ ہو تو زیادہ مزہ آتا ہے کچن میں کام کرنے کا تو یہاں پہ روٹیوں کو جو ہے ہم نے پیس کر لیا ہے ایک روٹی ہم ساتھی اور بیل رہے ہیں بچوں کی فرمائش پہ سبز کلر ہم نے ڈالا ہے یہاں پہ ہم نے اوئل یعنی کہ گھی گرم کیا ہے اور اس کے اندر ہم گاجر کو ڈال دیں گے تھوڑا سا تلیں گے اس کے ساتھ ہی ہم جو ہیں باقی چیزیں ایستہ ایستہ ڈالتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا فرائی کرتے جائیں گے گاجر کو ہم نے اچھے طریقے سے فرائی کر لینا آپ کسی بھی سائز میں کٹ سکتے ہیں میں نے اس سائز میں کٹی ہیں چونکہ میں فریج میں رکھتی ہوں چیزیں پہلے سے ایکسٹرا کٹ کے تو وہ بھی میرے کام آ جاتی ہیں یہاں پہ ہم نے باندگوبی کا استعمال کیا ہے آپ شملہ مرچ کا بھی کٹ سکتے ہیں کچھے پیاز کا کچھے لسن کا بھی کٹ سکتے ہیں یعنی کہ لسن کے اوپر کی جو ہوتے ہیں ساگ سا بنا ہوا پتے جو ہوتے ہیں پنجابی میں ہم پوکیں کہتے ہیں جس کو اور دو سبس میچیں بھی یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں میں نے ڈالی ہے جسٹ اچھا لگنے کے لیے آپ ڈال سکتے ہیں بری کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ باری آ جاتی ہے مسالہ جات کی یہاں پہ ہم نے کالی میچ ڈالی ہے پیسی ہوئی اور باقی جو مسالہ جات ہوتے ہیں وہ ڈالیں گے آپ نے اپنے ذائقی کے حساب سے حسب ضرورت جتنی آپ کو اگر بہت زیادہ سپائسی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو خوشک مسالہ جات ہیں آپ زیرہ وغیرہ ان کو زیادہ رکھ سکتے ہیں اور دارچینی کا بھی یوز کر سکتے ہیں بٹر میں نے پورا پورا ہی رکھنا تھا اس لیے حلدی آپ نے ضرور ڈالنی ہے حلدی بہت زبدست کلر لے کے آئے گی ہماری ریسپی کا حلدی ویسے بھی صحت کے لیے میدے کے لیے اچھی ہوتی ہے اگر کسی کو بند گوبی سے ایریٹیشن ہے تو وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ شملہ میں اس میں شامل کر لیں کوئی اور چیز شامل کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چکن جو ہے اس کو آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑا کم بھی رکھ سکتے ہیں میرے پاس اتنا تھا تو میں نے اتنا ہی ڈالا تھا اور وہ جو پانی میں نے آپ سے کہا تھا اسے ضائع نہیں کرنا اس میں اس کے اندر ہم نے گھیڑ ڈالا ہے تو اب وہ پانی اس سٹیج پہ آکے ہم شامل کریں گے اور تاکہ یہ بلکل خوشک نہ ہو اور بلکل خوشک ہم نے رکھنا بھی نہیں ہلکا سا اس میں شوربہ ٹیپ ہو اور پھر ہم ساتھ ہی جو ہم نے تیار کی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے بہت زبدہ کلر آیا ہے یہ دیکھئے بہت مزیدار قسم کی ہماری ریسپی جو بند کے تیار ہو رہی ہے انشاءاللہ سے اگر آپ گھر پر اس ریسپی کو بناتے ہیں تو آپ کے بہت زیادہ پیسے بچ جاتے ہیں بہت سارا خرچہ بچ جاتا ہے اور ایک نیو سی ریسپی ہے مزیدار سی ریسپی ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس کو بنا کے کھا کے آپ کے بچے ہسپنٹ سسرال میکے سب ہی خوش ہو جائیں گے آپ اپنے دوستوں کو کھلا سکتے ہیں بہت مزیدار سی آپ خود بھی کھا سکتے ہیں سچ میں بہت مزیدار آیا ہمیں تو یہ کھا کر اور اس سٹیج میں آکے ہم نے جو نوڈلز تیار کیے تھے روٹی سے آپ نے روٹی میشہ میدے کی ہی لینی ہے وہ زیادہ مزیدار لگتی ہے باقی دوسری گندم گرہ کی بھی لے سکتے ہیں بات مجھے تو یہی پسند آئی ہے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت زبدست میں نے آپ سے کہا تھا فوڈ کلر جو ہے ساری گیم پلٹ دے گا ابھی آپ نے دیکھا سبز اور یالو کلر کا ہمارے پاس اس طرح سے ریسپی میں کلر دکھائی دے رہا ہے بہت مزیدار سی بہت زبردست سی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے یہ ہمارے پاس بہت مہنگی قسم کی بڑے بڑے ہوتلوں والی جو چاومین ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے اس ڈش کو آپ بنا کے تو اپنے بچوں کو بھی دے سکتی ہیں لنچ میں دے سکتی ہیں اور بریک فاسٹ میں بھی دے سکتی ہیں رات کے ٹائم پہ میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گی یہ جسٹ بریک فاسٹ کے لیے اور لنچ کے لیے زیادہ بیسٹ ہوتی ہے اس طرح کی ریسپیز جو میدے کے اندر بہت زیادہ بھاری مطلب کہ وزن جو اینا محسوس ہوتا ہے جس کے کھانے سے بٹ اگر آپ ایک چٹکی اجوائن ڈال لیتے ہیں میدے کی چیزوں میں تو آپ کا میدہ جو اینا وہ وزنی فیل نہیں کرے گا آوازاری بھی نہیں ہوگی آپ کو کہ ہم نے اتنا ہیوی کھانا کھا لیا ہے یہ بہت زبدست ریسپی ہے آپ گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک بار اور دوستو یہاں تک آگے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے تینکیو سو مچ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ